اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تینکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم سکس کلاس سائنس چپٹر نمبر ون جو کی نیوز لیبس ہے اس میں پہلے چپٹر کی آج ہم ایکسس سائنس سولو کریں گے اس میں سب سے پہلے ایم سی کیوز دیکھتے ہیں پہلے ایم سی کیوز ہے سنگل ویکیول ٹو ویکیول مینی ویکیول اور ڈی آپشن ہے ہمارے پاس نو ویکیول تو ہم نے دیکھا تھا جب چپٹر پڑھا تھا تو اس کا آنسر ہوگا مینی ویکیول جانور میں بہت زیادہ ویکیول ہوتے ہیں تو پہلے کا آنسر ہوگا سی آنسر کوڈیکٹ ہے پہلے ایم سی کیوز کا دوسرے کا دیکھتے ہیں مائٹو کونٹریا آر دس سیل آرگنالز ڈیڈ پلے رول ان تو یہ ہمیں دیکھا تھا کہ جو مائٹو کونٹریا ہیں وہ رول پلے کرتے ہیں پروڈیوسنگ انرجی فروم فوڈ تو اس کا آنسر ہوگا سی آنسر ہوگا سیکنڈ کا بھی اس کے بعد تھرڈ آؤکشن دیکھتے ہیں تھرڈ کوشن ہے کرومو سومز آر پریزنٹ ان کلورو پلاسٹ نیوکلیس سیل وال یا ویکیول تو ہم نے پڑھا کہ کرومو سومز جو ہیں وہ نیوکلیس کے اندر پائے جاتے ہیں یہ داگے کی شکل میں ہوتے ہیں یہ نیوکلیس کے اندر پائے جاتے ہیں تھریڈ لائک سٹرکچر ہوتا ہے یہ تو یہ اس کا آنسر بھی بنے گا چوتھا سیل میمرین ایز کمپوز پروٹین لپیڈ سیلولوز لپیڈ سیلولوز پروٹین یا لپیڈ تو اس کا پروٹین لپیڈ یہ ہم نے چیپٹر میں پڑھا تھا تو چوتھے کا ایک آنسر ہو جائے گا پانچوہ کسٹن کلوروفیل ایز پیگمنٹ ہوس کلر ایز تو جو کلوروفیل ہے یہ گرین کلر کا مٹیریل ہوتا ہے تو اس کا آنسر ڈی ہوگا پانچوہ کا پانچوہ کا آنسر ڈی ہے اس کے بعد سیکس کوئسن ہیومن سکن ایز میڈ آف تو انسان کی جو سکن ہے وہ بنی ہوئی ہوتی ہے ایپی تھیلیل ٹیشو ہم نے پڑھا تھا یہاں پہ ہوگا ایپی تھیلیل ٹیشو کوئسن نوبر سیون اکسیجن 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 پھیپنوں کو اور پوری بوڈی کو کون سپلائی کرتے ہیں یہ ریڈ بلیڈ سیلز سیون کا آنسر بھی ریڈ بلیڈ سیلز اور اس کے بعد آٹھوہ ایم سی کیوز سائٹ فور ریسپائیریشن ان سیل تو ریسپائیریشن جو ہے مائٹو کونٹریہ میں ہوتی ہے تو یہ آٹھوے کا ڈی آنسر ہوگا آٹھوے کا آنسر ڈی نائن ایم سی کیوز نمبر نائن ہے وارٹر اس کنڈکٹیڈ فرم روٹس ٹو لیو بائی تو یہ زائلیم ڈیفیو کا کام ہے وارٹر کو کنڈکٹ کرنا تو نائن کا آنسر اے ہوگا اس کے بعد دسوہ کیڈنی پرفارم فنکشن ریلیٹیڈ کیڈنیز جو ہے وہ کونسا فنکشن کیڈنیز کا کام ایکس کریٹری سسٹم ہمارا جو نظام اخراج ہے وہ گردے کنٹرول کرتے ہیں تو اس کا ڈی آنسر ہوگا دسوہ کنٹرول ڈی تو یہ ایم سی کیوز کپلیٹ ہوئے ہم شارٹ کوسٹن دیکھتے ہیں پہلا شارٹ کوسٹن ہے نیم دا سیل آرینل دیڈ کنٹرول ہول سیل ایکٹیوٹیز تو کوسٹن ہمیں وان کانسر تو نیوکلیس ہوگیا کوسٹن نمبر ٹو کا دیکھتے ہیں کیا کوسٹن ہے رائٹ ڈاؤن دا سنکشن آف بلڈ ان ہیومن باڈی انسان کے جسم میں بلڈ کا کیا رول ہے مطلب خون کا کردار کیا ہے تو ہم نے پڑھا کون کیونکہ پورے جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے تو جس کی ویسے وہ مٹیریل کو جسم کے ایک اسے سے دوسرے اسے تک لے جاتا ہے تو اس کا مانصر یہ لکھ دیں گے بلڈ سرکولیٹ تھرو آوٹ دی باڈی تو ٹرانسپورٹ مٹیریل فروم ون پارٹ آف دی باڈی تو ان آرگنز کے نام بتانی ہے جو بلڈ سرکولیٹ سسٹم میں انوال ہوتے ہیں تو کون کون سے ہیں ہم نے پڑا ہارٹ آرٹریز وینز کیپلریز یہ سارے کیا ہیں یہ بلڈ سرکولیٹ سسٹم میں انوال ہوتے ہیں اس کے بعد چوتھا کوشن ہے نیم دار ریڈ کلر پیگمٹ پریزنٹ ان ریڈ بلڈ سیل تو ریڈ بلڈ سیل میں کون سا پیگمٹ پریزنٹ ہوتا ہے پیشے جب ہم نے چپٹر پڑا تھا تو اس میں دیکھا تھا کہ جو ریڈ بلڈ سیل میں پیگمٹ پریزنٹ ہوتا ہے وہ ہیمو گلوبر ہے تو چوتھے کوشن کا انصر ہوگا سکتے ہیں دو دو ڈیفرنس لکھ دیتے ہیں جو پلانٹ سیل ہے اور اینیمل سیل پلانٹ سیل میں سیل وال پریزنٹ ہوتی ہے اور اینیمل سیل میں پریزنٹ نہیں ہوتی ایک سیل وال کا ڈیفرنس ہے اینیمل سیل میں سیل وال پریزنٹ ہے اور پلانٹ سیل میں سائل والی سیاٹ ہوتی اور اس کے علامہ جو دوسرا نکھ سکتے ہیں، Again sells has no chloroplast ان میں chloroplast کی ہوتے کیونکہ اپنی فراغ کو تیار نہیں کر سکتے اس لئے اور جو pas سگھ اے ان میں zo 와 سرپلاسٹس?!" تو یہ نہ گھ سکتے ہیں اس کے بعد دوسراено جاتا ہے Te Phase کیا نکی رفت ہے جہاں ہے مٹیریل پنڈایں سائتنے کے سلام میمرین اس کے ساتھ کے ساتھ ساتھ کے ساتھ پنڈا ہوتا ہے countyیاں پنڈ یعنے اس سے کیا نیوکلیو پلازم کانسسٹ آف تھرینڈ لائک سٹرکچر یہ نیوکلیو پلازم تھرینڈ لائک سٹرکچر ہے اور یہ انسائیڈ نیوکلیو سٹرکچر پایا جاتا ہے اس کے بعد تیسرا جو ہے ڈیفرنس بٹوین زائیلم اڈ فلائم تو ہم نے زائیلم اور فلائم کا ڈیفرنس بھی پڑھا ہوا ہے زائیلم کا کام کیا ہے وہ پانی کو کنڈکٹ کرتا ہے پودے کے ایک حصے سے دوسری حصے تک اور یہ جو فلائم ڈیچو ہے تک پہنچاتا ہے اچھا تو اس کا ڈیفرنس کیسے لکھیں گے ڈائیلم سیل آر یوزڈ ٹو کنڈکٹ وارٹر وائل فلائم سیل آر یوزڈ ٹو ٹرانسپورٹ فوڈ فروم ون پارٹ آف دی پلانٹ ہوئی ادر پارٹ تو اس کے بعد چوتھا ہے اپی ڈیرول ڈیشو اینڈ اپی ڈیلین ڈیشو میں ڈیفرنس لکھنا ہم نے ہے نیکسٹ یہ کوشن نمبر فور ہے ڈیفرنس بیٹوین اپی تھی اپی ڈیرول ڈیشو اور اپی ڈیلین ڈیشو ہے اپیڈرول ڈیشو کا ڈیفرنس اسے لکھیں گے کہ ہم نے اپی ڈیرول ڈیشو کیا ہوتا ہے اپی ڈیرول ڈیشو tl like cells which are joined to form single layer tissue is called ڈیرمن ڈیشو جبکہ آپ اپی ڈیرل ڈیشو کیا ہوتا ہے یہ definition جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی corte ڈیشو ہے آپ اپی ڈیرول cels are flat tile shaped they are used to form outer layer یہ definition ہم نے پڑھی تھی پیچھے تو یہ difference آپ ایسے لکھ سکتے ہیں ویڈیو میری سن کے آپ اس کو نوٹ کر سکتے اور اس کے بعد پانچوہ question ہے difference between root system and shoot system root system کون سا ہوتا ہے جو پودے کے جڑے اور اس سے جو related parts ہیں وہ جو زمین کے اندر ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں root system اور جو پودے کا ایسا جو زمین سے باہر ہو وہ جیسا کہ اس کے پتے ہیں اس کی شاخیں وغیرہ جو ہیں تنے وہ سارے کیا ہیں shoot system ہیں تو root system اور shoot system کا کہہ definition لکھیں گے ڈیفرنس لکھیں گے root and its branches make root system in plants root system absorb water and nutrients from the soil اور جو دوسرا shoot system ہے اس کے بارے ہم کیا لکھیں گے the branches and the flowers flowers بھی کیونکہ پھول جو ہوتے وہ باہر ہوتے ہیں زمین سے تو زمین سے جو باہر ہوتا وہ shoot system بناتا ہے تو کیا لکھیں گے the branches and flowers make shoot system of plants its support the whole plant structure تو یہ shoot system ہے وہ پورے structure کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایکسرسائز سی شارٹ کسٹن ہوگے کمپلیٹ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ملتے ہیں یونو ٹو کے ساتھ اپنا بوس خیار رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ کو یہاں نیکس کا ایک ہے اوری جانب کھیں گے کھیں گے کھیں گے کھیں گے کو بکستم کیا Мих��óp کوshaped läوال ís